کوئی مشتاق صاحب نے بھی مخالفت نہیں کیا نہیں آپ نے نو نہیں کیا بات ختم ہو گئی جی آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں کریں جی ایک تو یہ ہے کہ ریزولوشن آتا ہے ریزولوشن آتا ہے ریزولوشن آتا ہے تو کم از کم ممبرز کا یہ استحقاق ہے کہ ان کے ساتھ اس کی کنٹینٹس شیئر کیے جائیں اس ریزولوشن کا جو کہ یہاں آپ نے پیش کر دیا ہمارے ساتھ کوئی کنٹینٹس شیئر نہیں کیے گئی ہمیں کوئی یہ ریزولوشن نہیں دکھائے گیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ریزولوشن جو میرے سامنے ہے ہی نہیں ایک ایسا ریزولوشن جس کے کنٹینٹس کا مندرجات کا مجھے علم ہی نہیں ہے میں اس ریزولوشن پہ آپ کیسے مجھ سے رائے کریں جب آہوس میں پڑھ لیا تو اور جب ان رول ڈسپینز کر لیا اس وقت مستقص صاحب اس پہ بھی بیس نہ کریں ابھی اپنی بات کریں پلیز اپنی بات کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے دیکھیں اگر آپ معاملات حل کرنا چاہتے ہیں حل نہیں ہو سکتے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا گزشتہ دنوں اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے یعنی اس کا جو علامیہ مشتری کا علامیہ کمیلک ہے جاری ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایک تو الیکشن وقت پر ہوں یہ پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی علامیہ ہے الیکشن وقت پر ہو اور دوسرا یہ ہے کہ پورے پاکستان کا الیکشن جو ہے وہ ایک وقت پر ہو آج آپ آدھی بات کر رہے ہیں آج آپ آدھی بات کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا الیکشن نہ ہو لیکن ساتھ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن کانسٹیٹیشن کے اندر جو دیا گیا وقت ہے اس کے اندر ہو جائیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے اور خود جو اتحادی پارٹی ہے پیپلز پارٹی اس کا جو مشترکہ علامیہ پارٹی کا جارہے وہ بھی نہیں اس لئے میرے موقف یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن ایک وقت پہ ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیشن کے اندر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ الیکشن کی تاخیر کریں الیکشن کو ڈیلے کریں اس کے وفاق اور باقی اسمڈیوں کو اس ریزولوشن کے اندر یہ شامل ہونا چاہیے کہ آپ وفاقی حکومت کو آپ باقی جو دو صوبوں کے حکومتیں ہیں ان کو بھی ختم کریں آپ مذاکرات کریں پوریٹیکل سٹیک ہولڈر مذاکرات کریں اور جلد جلد الیکشن کی تعریف کی طرف جائیں یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں تو الیکشن نہ ہو اور باقی پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیشن نے آپ کو کہا ہے کہ الیکشن ہوگا آپ اس کانسٹیٹیشن ٹائم کو وائل ایٹ کریں میں سمجھتا ہوں یہ خلط ہے یہ ارٹر کانسٹیٹیشن ہے میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ دستور کہتے ہیں جلد دست جلد ملک کے اندر الیکشن ہونی چاہیے باقی اسمڈیوں کو بھی تھوڑ دینا چاہیے اور اس وقصت کے لئے حکومت اور اپوزیشن اور تمام سٹیک ہولڈرز کو مذاکرات کرنی چاہیے موشن موک کریں جس پہ میں نے رولنگ دینے کے بعد پھر کیا آپ کریں ٹھیک ہے وہ ہم نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے جی ایک ووٹ تھا بھائی ساٹھ میمبروں نے اس کی حق میں دیا ڈاکٹر صاحب میری آؤ سنیں آپ لابی میں تشریف فرماتے ہیں لابی آؤس کا حصہ تاہ آپ ادھر سے آ جاتے ہیں جب سن رہے تھے ڈاکٹر صاحب آپ تشریف رکھیں غلط بالکل نہیں ہوا ہے ڈاکٹر صاحب پروسیجر کے تحت ہوئے ایسا ڈاکٹر صاحب یہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے تھے تشریف لے آتے جی پلیز مشتاق صاحب مشتاق صاحب پلیز شکریہ مشتاق صاحب تشریف رکھیں سر میں نے سر تشریف رکھیں جی سر مشتاق صاحب پلیز میں سینیٹر مشتاق احمد ایوان میں مشتاق صاحب کی سننے سے آپ کا ہی ساتھی ہے سر میں سینٹر مشتاق احمد تحریک پیش کرتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ یہ ایوان ملک اور بین الاقوامی سطح پر خصوصاً خواتین اور بچوں سے مطالق انسانی سماغلنگ میں بے انتہا اضافہ اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لئے حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کو زیر بحث لائے مسٹر چیرمن یہ کوئی سال پہلے واقعہ ہوا تھا اس وقت میں آپ کے علم میں یہ لا چکا تھا سرگودہ کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا ملک کے اندر اور بیرون ملک یہ فروری دو ہزار بائیس میں سرگودہ میں سوبیہ بطول نامی ایک بچی آغواہ ہو گئی تھی اور سرگودہ پولیس جو ہے اس کی برامدگی کی کاروائی جو ہے وہ کر رہی تھی اور سپریم کورٹ میں اس کا کیس زیر سماعت تھا اس دوران پتہ چلا کہ سوبیہ بطول کی بازیابی کے دوران سرگودہ پولیس نے ایک سو اکاون لڑکیوں کو برامد کیا سرگودہ پولیس نے دو سو صفات کی ایک ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی اور کہا کہ جب ہم سوبیہ بطول کی برامدگی کی کاروائی کر رہے تھے تو ہمیں ایک سو اکاون اغواہ شدہ لڑکیاں صرف ڈسٹرک سرگودہ میں ملی جس میں سے اکیس لڑکیاں مجھے مشکل ہے کہ میں یہ بولوں پراسٹیٹیوشن سینٹر میں تھی اکیس لڑکیاں میسٹر چیئرمن اس لیے یہ بہت ہی اندوہناک واقعہ ہے اس وقت بھی میں نے آپ سے رابطہ کیا سال پہلے کہ یہ بہت بڑا ایک وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کی اور اس کو اس ایوان کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے یونائٹڈ نیشن کی جو ادارہ ہے منشیات و جرائم اس کے مطابق پاکستان میں ہر سال تین لاکھ افراد سمگل ہوتے ہیں تین لاکھ سے زائد افراد جو ہیں سمگل ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر تعداد بچوں کی اور خواتین کی ہے اور ان کو بیک مانگنے میں گریلوں بگار یا گریلوں غلامی میں اور جنسی استحصال کے لیے مسٹر چیئرمن استعمال کیا جاتا ہے تین لاکھ یونائٹڈ نیشن کہہ رہے پاکستان کے اندر سالانہ بچے خواتین وہ بیک مانگنے گریلوں بگار اور غلامی اور جنسی استحصال کے لیے یہ بہت بڑا والیوم ہے مسٹر چیئرمن اسی طرح مسٹر چیئرمن میں آپ سے درخواست کروں گا منیسٹر صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سرگودہ پولیس کی اس دو سو صفات کی ریپورٹ جو انہوں نے سپریم کورٹ پہ جمع کی تھی وہ ایوان میں منگوائی جائے اور سرگودہ کے ایک سوئی قاون لڑکیاں جو برامت ہوئی ہے اس کو ایک ٹیس کیس کے طور پر لے کر یونائٹڈ نیشن جو کہہ رہی ہے کہ تین لاکھ بچے اور خواتین ان کی سمگلنگ اور کاروبار اور خرید و فروخت ہوتی ہے اس کی تحقیقات اس ایوان میں کی جائے یہ تو ملک کے اندر اب میں آتا ہوں بیرون ملک مسٹر چیئرمن بیرون ملک سمگلنگ جو ہیں یہ دو قسم کی ہے ایک سمگلنگ رضاکارانہ ہوتی ہے میں آپ کی توجہ چاہوں گا یہ بہت اہم ایشو ہے اور دوسری جبری ہوتی ہے اب جو رضاکارانہ سمگلنگ ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے مسٹر چیئرمن وہ ایران کے راستے لوگ جاتے ہیں سنہر خوابوں کی تکمیل کے لیے یورپ اور آپ کو مسٹر چیئرمن یہ بتا دوں میں کہ اس وقت کوئٹا میں موسیٰ کالونی کوئٹا میں غالباً میں اگر غلطی پر نہیں ہوں جبلی نور علاقہ اور کوئٹا میں ہزار گنجی کا علاقہ اس وقت انسانی سمگلنگ کا مرکز ہے اس وقت انسانی سمگلنگ ایک بالک شخص سے دس ہزار ڈالر اور ایک بچے سے پانچ ہزار ڈالر انسانی سمگلر ہیومن ٹریفیکرز وہ لے کر اسے ایران تک وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ایف آئیے پاکستان کی ایف سی پاکستان کے کوس گارڈ پاکستان کی پولیس اور پاکستان کی سیول انتظامیہ کے این ناک کے نیچے اب مسٹر چیئرمن پاکستان بیرو آف ایمیگریشن اینڈ اورسیز ایمپلائیمنٹ کے مطابق یہ رپورٹ پاکستان حکومت کی رپورٹ ہے سال دو ہزار بائیس میں آٹھ لاکھ بائیس ہزار تین سو نننوے افراد ورک پرمٹ پر بیرونی ملک گئے آٹھ لاکھ بائیس ہزار تین سو نننوے افراد بیرونی ملک قانونی طریقے سے ورک پرمٹ پر بیرونی ملک گئے صرف جنوری دو ہزار تیس میں ان سٹھ ہزار ست سو نننوے افراد قانونی طور پر ورک پرمٹ پر ایک مہینے کے اندر بیرونی ملک گئے جو ویزٹ ویزے پہ جاتے ہیں جو باقی ویزوں پہ جاتے ہیں وہاں سلپ ہو جاتے ہیں ان کی تعداد اس سے دگنا ہے مسٹر چیئرمن تیس سے لے کر پینتیس لاکھ تک پاکستانی ہر سال قانونی اور خیر قانونی طریقے سے یہ پاکستان چھوڑ رہے ہیں اور پاکستان سے یہ یود یہ جا رہی ہیں اور یہ انسانی سمگلر انس کے حد اور ہیمن ٹریفیکرز کے ہاتھ انجھے ہچھڑتے ہیں یہ جو اٹلی کا واقعہ ہوا اٹلی کے ساحل پر جس میں پچاس سے زائد افراد ہلاکتیں ہوئیں مختلف ممالک کے اور پاکستانی بھی تے اس میں جہلم کے لوگ بھی تے کاریاں کی بھی تے گجرخان کے بھی تے بیمبر آزاد کشمیر کے بھی تے پشاور خیبر پختنخواں کے بھی تے اور بلوچستان کویٹا کے لوگ بھی تے جو اٹلی کے ساحل پر کشتی میں ڈوب گئے اس میں مستر چیرمن ایک خاتون ہے شاہدہ رزا یہ شاہدہ رزا ہے شاہدہ رزا پاکستان کی واحد خاتون ہے جو فٹوال کی بھی کلاری تھی اور ہاکی کی بھی کلاری تھی آپ مستر چیرمن شاہدہ رزا کی اس تصویر کو دیکھیں پاکستانی یونیپوم میں تمغوں کے ساتھ ہے تمغوں کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا تین سال کا بیمار تھا اس کی نوکری ختم ہو گئی سپیشل بچہ تھا اس کے لئے پیسے نہیں تھے یہ ہیومن ٹریفکرز کے ہاتھوں کشتی میں بیٹھ کر یورپ جا رہی تھی تاکہ اپنے بچے کی علاج کیلئے پیسے کما سکے فٹوال کی کلاری اس کے عزازات آپ دیکھ لیں ہاکی کے کلاری اس کے سارے تمغے ریاست پاکستان کے مو پر تمانچہ ہے اس پارلیمنٹ کے اوپر تمانچہ ہے اس جمہوریت کے چہرے کے اوپر تمانچہ ہے کہ یہ یہ اپنے بچے کی علاج کیلئے پاکستان میں علاج مسٹر چیرمن تینکیو مشتاق صاحب ٹائم ہو گیا گیارہ منٹ جی تینکیو باس مشتاق صاحب نہیں یہ بہت بڑا ایشو ہے جتنا بھی بڑا ایشو ہے ٹائم کا باقی عوض کا بھی خواہ رکھنا ہے جی گیارہ منٹ ہو گئے ہیں پلیز وائنڈ اپ کریں پلیز وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں جی ہیمن رائٹس کا ایشو ہے وائنڈ اپ کریں اب اس پہ آپ ایک گھنٹک نہیں تقریر کر سکتے نا میں دیچارہ منٹ دے میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں مسٹر چیرمن مسٹر چیرمن یہ یہ کیوں ایسا ہے کیوں ایسا ہے کہ لوگ پاکستان جا رہے ہیں پاکستان سے جا رہے ہیں اس لیے ایسا ہے کہ پاکستان میں میرٹ نہیں ہے پاکستان میں انصاف نہیں ہے پاکستان میں مہنگائی ہے پاکستان میں بے روزگاری ہے پاکستان کے اندر ترقی کے مواقع نہیں ہے اس لیے لوگ ٹوٹی کشتیوں میں بحیرہ روم کا سفر کرتے ہیں پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے ہیومن ٹھپکرز کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے موت کا سامنا کرتے ہیں پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے اس لیے کہ ہماری اشرافیہ نے ہماری روننگ الیٹ نے اس پاکستان کو جہنم بنا دیا ہے اس کے اندر نہ پینے کے لیے ساتھ پانی ہے نہ کانے کے لیے خوراک ہے اور نہ رہنے کے لیے گر اور چت ہے اس لیے لوگ موت کا سامنا کرتے ہیں پاکستان چھوڑتے ہیں یہ جو کشتی میں لوگ شہید ہو گئے ہیں اس کی افائی آر میں حکومت کے خلاف کاٹتا ہوں میں پاکستان کی حکومت کے خلاف اس کی افائی آر کاٹتا ہوں یہ پاکستانی حکومت جو ہے اس کی ذمہ دار ہے میسٹر چیئرمن میسٹر چیئرمن ایک طرف یہ غربت ہے دوسری طرح بھی آپ یہ دیکھ لیے یہ یون ڈی پی کی رپورٹ ہے یون ڈی پی کی رپورٹ کیا کہتی ہے یون ڈی پی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس پاکستان کے اندر اشرافیہ اشرافیہ سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر سالانہ اپنی مراعات کے اندر کنزیوم کرتا ہے یہ کون کرتا ہے نمبر ایک کارپورٹ سیکٹر ایک فیصد بزنسمن ایک اشاریہ ایک فیصد جاگیردار 22 فیصد ذری رقبے کے مالک ہیں ایک اشاریہ ایک فیصد جاگیردار 22 فیصد ذری رقبے کے مالک ہیں اور ملٹری ایریٹس یہ چار طبقے سترہ اشاریہ چار پرسن چترہ اشاریہ چار ارب ڈالر 50 پرسن اپ دا بجن اپ پاکستان یہ کانسیشنز کے اندر لے رہے ہیں میسٹر چیرمن میں سمیٹھتے ہیں یہ کہوں گا میں سمیٹھ رہا ہوں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میسٹر چیرمن یہ سٹیٹ بینک کا پاکستان کی جو سٹیٹ بینک کا پاکستان کے گورنر کی تنخواہ ہے یہ ذرا آپ سن لیجئے پچیس لاکھ روپے اس کو ماہانہ تنخواہ جس میں دس پیصد سالانہ اضافہ ہوگا دو گاڑیاں فرنشت مکان بارہ سو لیٹر پیٹرول ڈریور چار گریلوں ملازم بجلی گیس پانی جنریٹر کا اندن کا خرچہ مفت بچوں کی سکول کا پچتر پیصد مفت ایک طرف یہ ہے یہ یہ میرے سامنے ایس ایس جی پیل کے ایم ڈی کا ایم ڈی کی تنخواہ ہے پتہ ہے میسٹر چیرمن کتنی تنخواہ ہے ایس ایس جی پیل کی ایم ڈی کی تنخواہ اٹھا ساٹھ لاکھ روپے ہے سر یہ بات آپ آؤ اس میں کہتا ہے میسٹر چیرمن یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک اشرافیہ ہے وہ پورے ملک کے اوپر قابض ہے وسائل کے اوپر قابض ہے نوجوانوں کے لئے علاج نہیں ہے روزگار نہیں ہے خوراک نہیں ہے مکان نہیں ہے اس کی وجہ سے پاکستان سے لوگ جانے ہیں آپ اس کو کومیٹی بیجے میسٹر چیرمن تاکہ یہ میسٹر چیرمن کتنے کے آپ کو دے دوں گا بعد میں آپ نے ویسے بات کرنی ہے میں آپ کو ٹائم دوں گا آپ تصریف رکھیں آپ کو ٹائم دوں گا میسٹر چیرمن اس نے کنکلوٹ کرے آپ کو اس کے بعد ٹائم دوں گا دے دوں گا آج ٹائم دوں گا سب کو پھر جاؤں گا بیٹھ رہے ہیں میں آپ سے اہدرخواست کرتا ہوں میں آپ سے اہدرخواست کرتا ہوں آپ انیشیئٹ یو لیں آپ انیشیئٹ یو لیں قوانین کے اندر قوانین کے اندر سکم ہیں ان قوانین کو ٹھیک کر لو لائن پورسمنٹ ایجنسیس اندر کرپشن ہے ایف آئی اے کرپ ہے میں دیتا ہوں میڈم آپ کو بال میں دے دوں گا موقع پلیز اس کے ساتھ ساتھ دے دوں گا اس ملک کے نوجوانوں کو مجھے پتہ آپ نے کہا اس کے بعد دے دوں گا آپ کو پید دیں اشرافیہ کا جو کبسہ ہے اشرافیہ کی جکڑ بندی ہے اس کو پاکستان سے ختم کریں یہ ملک اشرافیہ کا نہیں ہے پاکستان کے عوام اور نوجوانوں کا ہے مستاق صاحب بس کرتے ہیں